بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہدین سبتہین دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین حج کے حوالے سے میں آپ سے ویڈیوز شیئر کرتی رہی ہوں خاص طور پر حج کے دوران جو امبات ہوئی ان کے حوالے سے میں نے آپ کو انفرمیشن دی اور حج کے دوران لوگوں کو کس طرح کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا یہ تمام چیزیں بھی ہیں حج تو الحمدللہ ہو گیا اللہ پاک سب کے حج کو قبول فرمائے لیکن اس سال جو مناسق حج ادا کیے گئے اس دوران لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا رہا میرا رابطہ کچھ لوگوں سے ہے اور کچھ لوگوں سے بھی ہونا بھی ہے جو لوگ ابھی واپسی کے سفر پر ہیں ایک فیملی ہے جنہوں نے بہت سی چیزوں کو بڑے قریب سے ابزرف کیا کوشش کروں گے ان سے بھی میں بات کرواؤں اور آپ کو سنواؤں کہ وہاں پر بسکلی ہوا کیا تھا بہت سے لوگ جو حج سے واپس آئے ہیں انہوں نے آ کر کچھ باتیں وہ شیئر کی ہیں اور وہاں پہ جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سب سے زیادہ دیکھیں حج کے معاملے میں یہ بولا جاتا رہا کہ حج میں جو زیادہ امباد ہوئی ہیں وہ گرمی کی وجہ سے ہوئی ہیں نو ڈاؤٹ کیونکہ اس دفعہ جو تیمپریچر تھا وہ ففٹی ون ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی زیادہ تجاوز کر گیا تھا گرمی بہت زیادہ تھی لیکن اس گرمی کے ساتھ ساتھ انتظامات ناکس انتظامات جو تھے وہ بہت زیادہ اس صفحہ دیکھی گئے وہ لوگ جو ایک بڑی تعداد میں تھے اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں بڑی تعداد میں ہوتے ہیں سعودی حکومت کے حوالے سے اٹھارہ سال سے جو آزمین حج کو پرائیوٹلی وہاں پر حج کے لیے لے جانے والے صاحب ہیں انہوں نے کچھ باتیں شیئر کی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی بہت سے لوگ جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا کیوں کھویا کیسے کھویا انہیں کب اور کیا کیا کچھ پتا چلا وال سٹریٹ جنرل کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے بھی بہت سے باشندے جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں پاکستان کے بہت سے باشندے ہلاک ہوئے جا بھاک ہوئے اور آپ کو معلوم یہ ہے کہ تعداد جو ہے وہ جتی بتائی جاری ہے اس سے کہیں زیادہ ہے اس میں بہت سے ایسے آزمین حج تھے جو ریجسٹرڈ نہیں تھے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو ریجسٹرڈ نہیں تھے اور ریجسٹرڈ نہیں ہونے کی وجہ سے دیکھیں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ خیمیں الوٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ تمام فیسیلٹیز جو ان کو دی جاتی ہیں جو لوگ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں اب جو ریجسٹرڈ نہیں ہے انہیں بہت لمبا سفر جو ہے وہ پیدل تیہ کرنا پڑتا تھا انہیں خیموں میں جگہ نہیں ملتی تھی گرمی سے بچنے کے لیے جو سہولیات تھی جن کا پہلے نہیں فقدان تھا وہ بھی جب ان کو نہیں مل پاتی تھی تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیٹس جو ہے وہ دیکھنے میں آئیں یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ زمین پر گر رہے تھے اور فرسٹ ایڈ جو ہے ان کو بڑی دیر سے مل رہی تھی ٹھیک اپنے جو لوگ تھے یا وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت لوگ جو ہے ان کو اٹھا رہے تھے ان پر پانی پھینکا جا رہا تھا ان کو پانی پلایا جا رہا تھا یہ سب چیزیں ضرور تھی لیکن جو ایک ایمیجیٹ فرسٹ ایڈ جو پاپر فرسٹ ایڈ ہوتی ہے اگر ان کو شاید مل جاتی تو ان کی جان بچ جاتی ان کی جان بچ سکتی تھی تو یہ تمام چیزیں تو ہوئی ہیں اب اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں ٹرائیول ایجنس کو گرفتار کیا گیا اور اس میں یہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ میں یہ ڈیٹیل آپ کو بہت پہلے بتا چکی وہ بہت زیادہ بتا چکی ہے صرف مختصر سا ٹچ کر کے زیادہ ان لوگوں کی طرف آتی جو وہاں سے واپس آئے کہ بہت سے لوگ جو وزٹ ویزا پر جاتے ہیں سعودی رہ تو مدینہ اور ڈیفرنڈ علاقوں میں وہ وہاں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد غیر قانونی طریقے سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہاں جا کے پانچ دن کے دہہج کو ادا کرے وہاں سے نکل آئیں ایسے لوگ بہت بڑی تعداد میں گرفتار کیے گئے اور اس دفعہ انہیں سخت سزائیں دی گئی اور اگلی بار کہا جا رہے کہ اس سے بھی سخت سزائیں دی جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ تا عمر یعنی تا حیات ان کو وہاں پر سعودی روانے کی پابندی لگ جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتا بڑا اچھا اسی حوالے سے کچھ فتاوے جو ہے وہ میرے سامنے آئے ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں اہل سنت کے بھی اور جنہوں نے یہ فتاوے دیے ہیں کہ جو لوگ اس غیر قانونی طریقے سے حج کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نماز کے لیے وضو کریں یہ انہوں نے مثال دی ہے کہ جیسے آپ نماز کے لیے وضو کریں وضو کے لیے جو وہ پانی حاصل کرے وہ پانی آپ کا چوری کا پانی ہو تو اس عبادت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو کچھ اس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے علماء کی طرف سے تو اس لیے بھی درخواست ہے کہ جو لوگ ٹھیک ہے ہم مانتے کہ بہت مہنگا ہو گیا ہے حج لیکن یہ پھر زمیداری آپ کے اوپر نہیں بلکہ زمیداری ان کے اوپر ہے جو اس کو مہنگے سے مہنگا کیے جا رہے ہیں اچھا اب ذرا آ جاتے کہ وہ لوگ جو وہاں سے واپس آئے انہوں نے کیا کچھ بتایا سب سے پہلے تو سعودی عرب میں ہیٹ ویف کی وجہ سے حلاقاتوں کی وہ ہوئی ہے تعداد اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جو گلوبل وارمنگ ہے جس کے برے سے اب گرمی شدید بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور ناقابل برداشت حد تک جا رہی ہے اب ایک حاجی خاتون ہے عائشہ ادریس انہوں نے بقاعدہ طور پر بتایا کہ گرمی بہت زیادہ تھی اور میں حیران ہوں کہ میں اس گرمی کے باوجود اللہ کے فضل سے زندہ بچ گئی وہ کہتی ہیں کہ میں نے چھتری کا بہت استعمال کیا مسلسل میں آب زمزم پیتی رہی ایک اور حاجی ہے وہ ہیت سٹوک کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی اور ان کے اہل خانہ جو ہے وہ جواب تلاش کر رہے ہیں کہ آخر کیا ہوا ان کے ساتھ کیونکہ وہ تو ریجسٹرڈ حاجی تھی خیموں میں اچھا خیموں میں جو لوگ رہ رہے تھے میں ان کی بھی پرابلمز آپ کو بتاتی ہوں ان کے جو بیٹے ہے حاجی نائم ان کا نام ہے اور ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ کے ساتھ ہمارا رابطہ اچانک ہی منکتہ ہو گیا کیونکہ آپ کو بتائیں کہ حاج کیلئے آپ راسے کے حاج کیلئے نکلتے ہیں خواتین کے خیمے جو ہے خاص طور پر مینہ میلگ ہوتے ہیں مردوں کی خیمیں میلگ ہوتے ہیں ایسے میں آپ کا اگر کسی بندے کے ساتھ کچھ ہو جائے اور دیکھیں اگر کسی عورت کے ساتھ اس کا ایک ہی محرم ہے ایک ہی شخص اس کے ساتھ آیا ہے مرد دوسرے خیمے میں ہے خاتون دوسرے خیمے میں ہے اور آپ کا رابطہ آپس میں نہ ہو سکے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہماری والدہ سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ اچانک منکتہ ہو گیا ہم کئی دن سے انہیں تلاش کر رہے ہیں اور صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ حج کے دوران فوت ہو گئی ہیں تو یہ ایک اتنا عجیب و غریب میرے لیے ایک بات ہے سننی کہ ہمیں پتہ لگا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں اور ہم ان کو دھون رہے ہیں اچھا اس کے بعد اس دفعہ بہت زیادہ گرمی تھی اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سکت جسمانی سرگرمی اور وسیق کھلی جگہوں کے ورے سے حجاج کو خطرات کا سامنا کرنا پڑا اچھا اس کی وجہ یہ بھی بتایا جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ جو بوڑے تھے یا بیمار تھے کیونکہ زیادہ تر لوگ ساری زندگی جمعہ پونجی پٹھی کر کے اپنے دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کے کہتے ہیں کہ اب ہم ہج زیادہ کریں گے تو جب وہ حج کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت ان کے عمر زیادہ ہوتی ہے اور طاقت اتنی نہیں ہوتی ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا بڑا راستہ جو ہے لوگوں کو پیدل جو ہے وہ چلنا پڑا اور کیونکہ گرمی تو حج کے ٹائم پر ہوتی ہی ہے ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی گرمی ہوتی ہے لیکن یہ گلوبل وارمنگ نے جو معاملات بہت زیادہ خراب کر دیئے اور عالمی ترجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑ گیا ہے تو اس وقت سے ہیٹ سٹوک کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا لیکن ایک اور جو بات بجا بنی بیماریوں کے پھیلنے کی اور لوگوں کے مرنے کی وہ تھی حجوم اور پر صفائی کے مسائل اس میں لوگ ہی کہتے ہیں کہ حجاج کی رہائش اور سہولیات کی بہت کمی تھی بھیڑ والے خیموں میں اب ذرا یہ سنیے گا جو بھیڑ والے خیمیں ہیں ان میں تھنڈک اور صفائی ستھرائی کی مناسب سہولیات کا فقدان تھا اب خیموں کے اندر ایک بندے کے حساب سے ایک ایک گدہ ہوتا ہے اب انہی خیموں کے اندر کوئی غیر ریجسٹرڈ حاجی اگر آ جاتے ہیں تو لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اب اسلامباد سے تعلق رکھنے والی اٹھتیس سالہ ایک خاتون ہے ان کا نام ہم نہیں لیتے انہوں نے کہا کہ مکہ کی گرمی میں ہمارے خیموں میں ایک کرڈیشن نہیں تھے اور جو کولر لگائے گئے تھے ان میں زیادہ تر وقت پانی نہیں ہوتا تھا اب یہ بڑی زیادتی ہے کیونکہ آپ یہ کتنی بڑی دیکھیں ٹھیک ہے پرانے زمانے میں لوگ بڑے مشکل حج کرتے تھے لیکن اب یہ زمانے میں جب آپ لاکھوں لوگوں سے لے رہے ہیں اب یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2020 میں 2020 میں حج جو ہے پانچ لاکھ میں ہوا تھا 22 میں سرکاری حج کی بے بات کر رہی ہوں سات لاکھ دس ہزار میں تھا اس کے بعد پچھلے سال 23 میں یہ اماؤنٹ 12 لاکھ تک پہنچ گئی تھی اور پھر اس سال جو ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی تو آپ سوچ سکتے کہ اتنے پیسے لینے کے باوجود لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہے کہ ان کے کولر جو لگائے گئے ان میں پانی ہی نہیں ہے پھر وہ کہتے کہ ان خیموں میں اتنا دم گھٹ رہا تھا کہ ہمارے پسینے پک رہے تھے اور ایک خوفناک تجربہ تھا میں نے جب 1222 میں حج کیا تھا تو اس وقت خیموں میں لوگ کم تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ کووٹ کے بعد وہ پہلا حج تھا لوگوں کو کم تعداد بیویزے دیئے گئے تھے مطلب اجازت ملی تھی پمٹ کم تعداد میں دیئے گئے تھے اور اس وجہ سے اور بڑھے لوگوں کو خاصتا پھر 65-60 سے اوپر کے لوگوں کو اجازت نہیں دیئے تھی تو کمپارٹیپلی لوگ کم تھے 23 میں یہ تعداد زیادہ تھی 24 میں بتا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ تھی all packed تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں سوچ سکتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمیں خیموں میں گرمی لگ رہی تھی لیکن وہ مناسب تھا اور اب اگر جتنی بڑی تعداد بتائی جا رہی ہو پھر جو لوگ جن کے پاس permit نہیں ہیں وہ بھی اگر ان خیموں میں آ جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جون کی اس گرمی میں اور جب heat wave اتنی زیادہ ہے اور ایسے میں آپ کے خیموں کے اندر جو cooler ہے اس میں بھی پانی اگر نہ ہو تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اتنی گھمراہت تھی کہ یہ زندگی کا ہمارا ایک خوفناک تجربہ تھا اب ایک اور حاجی خاتون ہے انہوں نے کہا کہ خیموں میں زیادہ حجوم تھا گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور بہت سے لوگ ہماری نظروں کے سامنے بے ہوش ہو رہے تھے یہ ایک اور خاتون ہے جنہوں نے یہ بات بتائی ہے سعودی وزیر سہت نے آزمن حاج کی فلاو بہبود کے لیے جو کام کیے وہ اس کے اوپر بہت روشنی ڈالتے ہیں لیکن سرکاری بیان جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اتنے ہمیں ہسپٹلز بنائے اتنے ہم یہ فیسیلٹیز دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں لیکن جو آن گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ ان لوگوں سے پتہ لگتی ہے جو وہاں پہ موجود ہیں اب چلنے پھرنے کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہوئے اور اس نکلو حمل کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی امبات ہوئی اب حاجی اکثر شدید گرمی میں طویل فاصل تک پیدل چلنے پر مجبور تھے رکاوٹے جگہ جگہ تھے اور رکاوٹوں کی وجہ سے ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ رستہ ہے یہاں سے سیدھا جانے میں وہاں پہنچتا ہے لیکن جب آپ اپنے خیمے کے قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے وہاں ایک بیریئر لگا ہے آپ کو وہاں سے پلٹنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ ایسے گھمتے ہیں اور آپ ایسے گھمتے ہیں کہ آپ کو کوئی طریقہ بھی نہیں بتایا جاتا نہ وہاں پہ کوئی نشانات بقاعدہ لگے ہیں نہ ٹرانسلیٹر کا سب سے بڑا فقدان ہے آپ کو زبان کی جو سمجھ آپ کو نہیں ہے اور ان کے پاس جو فیسیلیٹیز ہیں انہوں نے وہاں گائیڈ ہی نہیں کھڑے کیے کہ اگر یہاں پہ آپ نے بیریئر لگا دیا تو وہاں پہ بھی ایک عربی فوجی کھڑا ہوگا اور بھائی عربی فوجی آپ کو کیا بتائے گا آپ اس کو اگر وہاں پہ بیریئر ہے تو وہ بندے کو گائیڈ کرے کہ بھائی آپ یہاں جائیں رائٹ جائیں لیفٹ جائیں اس کے زبان میں گائیڈ کریں لیکن گائیڈ کرنے والے لوگ نہیں ہیں بہت کم کسی کسی جگہ ہے تو ایسے میں لوگ جب بھٹکتے ہیں تو اس کے بعد بیچارے دو دو تین تین گھنٹے کے بعد اپنے خیاموں میں پہنچتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ عبادت کریں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں تھک جاتے ہیں یعنی ناکس انتظامات جو ہیں اس طرح تو بہت زیادہ ریپورٹ کیے گئے آگے چلتے ہیں ایک نیجی گروپ کے حج آرگنائزر ہے وہ کہتے ہیں کہ جو آزمین کو روزانہ کمس کم پندرہ کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے اور اسے ہیٹ سروک تھکاوٹ اور پانی کی کمیگہ سامنا کرنا پڑتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرا اٹھاروہ حج ہے میرے تجربے کے مطابق سعودی کنٹرولر سہولتکار نہیں ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں مدد نہیں کرتے ہیں یہ بہت میں کہتی ہوں کہ ایسی بات ہے جس کے اوپر سوال اٹھایا جانا چاہیے کیونکہ آپ کنٹرولر ہیں سہولتکار نہیں ہیں یعنی آپ فیسلیٹیٹر نہیں ہیں تو پھر کتنی مشکل ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر آپ کے ملک میں آتے ہیں لکھو دے کر آتے ہیں اور ان کو آپ فیسلیٹیٹ نہیں کرے صرف آپ کنٹرول کر رہے ہیں آپ وہاں پہ باؤنڈریز رکھا رہے ہیں آپ وہاں پہ بیریرز کھڑے کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آگے نہ جا سکے اس کے بعد لوگوں کے ساتھ جو مرضی ہو پیچھے پلٹ جائیں جہاں جائیں مر جائیں کھپ جائیں ایسے نہیں ہوتا ہم جانتے ہیں کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے پانچوں یا برابر نہیں ہے مقصد اچھا بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مقصد برا ہے لیکن انتظامات اتنے ناقص ہیں کہ اس دفعہ لوگ بہت زیادہ سوال اٹھا رہے ہیں اچھا اب یہ جو ہج اورگنائزر نے وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں خیموں تک رسائی کے لیے یوٹن کھلے ہوتے تھے لیکن اس دفعہ تمام راستوں کو بند کر دیا گیا تھا اس کے نتیجے میں ایک ہاجی چاہے وہ زون ون میں کیٹیگری اے کے خیمے میں ہی کیوں نہ ہو کیٹیگری اے وہ ہے جو لوگ زیادہ پیسے دے کر آتے ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں انہیں بھی اپنے خیمے تک پہنچنے کے لیے گرمی میں کئی کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا تھا یعنی کہ بہت زیادہ انہوں نے جگہوں سے راستوں کو بند کیا ہوا تھا ٹھیک ہے ان کے کچھ اپنے پلانز ہوں گے کہ یہاں پہ رش نہ ہو یہاں پہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو لیکن اس بند کرنے کے وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس راستے پر کوئی ہنگامی صورتحال ہو جائے تو بھی مدد آپ تک تیس منٹ تک نہیں پہنچتی زندگی بچانے کا کوئی انتظام نہیں تھا اور نہ ہی ان راستوں کے ساتھ پانی کے مقامات تھے تو یہ تو اور بھی میں کہتی ہوں کہ خطناک بات ہے کیونکہ پانی جو ہے اتنی بیسک نیسیسٹی ہے وہ بھی گرمی کے موسم ہے ہاں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم مزدلفہ سے مزدلفہ سے مزدلفان ہوئے تھے اور پھر جو ہچ کے دائیگی کے لیے ہاجیوں کو جو ریجسٹر نہیں تھے وہ جب بڑی تعداد میں آئے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہوئے اور یہ ایک بڑی وجہ بھی بنی لوگوں کے مرنے کی عمر اسیدہ کمزور اور بیمار ہاجی جو ہے ان کو اب دفنانے کے والے جب آپ کو بتاؤں کہ ان کی رولز ہیں باڈی کو واپس نہیں لے جایا جا سکتا اور پھر ان کو وہیں پہ دفنانا ہے وہ اپنی مرضی سے دفنانتے ہیں کہ یہ دفعہ ایک ہی جگہ پہ دو دو تین تین لوگوں کو دفنانا جاتا ہے ہاں انتظامات ان کے ہوتے ہیں کفن دفن مہلانا کورٹ ایری میں باڈی کو رکھنا ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو بتا دے جاتا ہے کہ فلانے قبرستان میں آپ کا پیارہ موجود ہے لیکن اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا ہے یہ ان کے کچھ رولز اور ریگلیشنز ہیں تو یہ تمام چیزیں تو یہ سب معاملات جو ہیں یہ بڑے ہی دلخراش بھی ہے اور جو لوگ وہاں پر فوت ہوگے وہ وہیں پر رہے گے وہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اس زمین میں دفن ہونا نصیب کی بات ہے اور ایسے موقع پر اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو کیا ہی بات ہے لیکن سوال بہت بڑا ہے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لئے مشکلات بہت ساری ہیں اپنا بہت حیال رکھیے گا تو امیاد رکھیے گا اللہ حافظ